پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے فیلال آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے باہر دانیال عزیز اور دیگر جنہوں نے حت میڈیا سے گفتگو کے لیے آئے لیکن بات کیے بغیر ہی چلے گے جانتے ہیں احتشام کیانی سے احتشام پسند کا کیوں بات کیے بغیر چلے گے اس دفعہ دیکھیں جی سپریم کورٹ کے باہر پاناما لیگز کا کیس چل رہا ہے تو اس میں گرما گرمی تو رہتی ہی ہے تو آج جب سماعت کے دوران بریک آیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے رانما پہلے باہر ٹاک کرنے کے لیے گئے تو اس میں فیاض الحسن چولان نے بات کی اور انہوں نے دانیال عزیز پر کافی سارے سنگین قسم کی باتیں کی اور ان کے پر کافی الزامات لگائے اور انہوں نے کافی آڑے آتھو لیتے ہوئے کہا کہ یہ دانیال عزیز چھ مہینے بعد تک یہ نواز شریف کو بھی گالیاں دیتا نظر آئے گا اس سے پہلے یہ مشرف کی حکومت میں تب بھی نواز شریف کو گالیاں دیتا تھا اس کے علاوہ کافی ساری مزید سنگین قسم کی باتیں ان کی جانب سے کی گئی تو جب پی ٹی آئی والے ٹاک کر کے دوبارہ اندر آگئے تو اس کے بعد نون لیگ کے کچھ رانما جن میں تارک فضل چودری دانیال عزیز اور محسن رالجا باہر ٹاک کرنے کے لیے گئے اور وہ ٹاک جب شروع کی تو تارک فضل چودری نے ٹاک شروع کی اور اسی دوران میں ایک بندے نے دانیال عزیز کے کان میں سرگوشی کی اور وہ سرگوشی سننے کے بعد انہوں نے اس طرح سے شو کیا کہ ان پر بارش پا رہی ہے چونکہ بارش بھی جاری ہے تو آہستہ آہستہ تھوڑا تارک فضل چودری کے پیچھے ہوتے نظر آئے اور اس کے بعد وہ میڈیا کی آنکھوں سے اوجل ہوتے ہوئے واپس اندر آگئے تارک فضل چودری نے وہاں پر ٹاک جاری رکھی اور اس کے بعد محسن رانجا نے بات کی حالانکہ دانیال عزیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو بڑے آڑے آتو لیتے نظر آتے ہیں کل بھی انہوں نے بڑی کھل کر وہ بولے تھے لیکن آج انہوں نے بات کرنے کے لیے گئے ہیں باہر لیکن وہ بات کیے بغیر ہی واپس آگئے شکریہ احتشام کیانی آپ نے اپ ڈیٹ کیا